میرا اپنا میسج اپنے سٹورنٹس کے لیے چاہے وہ چار سٹورنٹس ہیں چالیس ہیں چار سو ہیں کم از کم جتنا میں کنٹریبیٹ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ایک انسٹیچوشن رہ گیا ہے دسپلنٹ آرگنائزڈ مہنتی تو وہ آرمی ہے وہ ملٹری ہے وہ بحث میں ہم نہیں جاتے ہیں کہ ملٹری نے تمام باقی سیولین انسٹیچوشنز کو کمزور کر کے تو اپنی آپ کو مضبوط کیا ہم اس میں نہیں جاتے ہیں ڈیبیٹ میں نہیں جاتے ہیں لیکن کم از کم ایک ملٹری ہے ایک آرمی ہے ہماری جو ایک ڈسٹیپلنڈ انسٹیچوشن ہے اور یہ تو انٹرنیشنل اینلیسٹ اور ہسٹورینز بھی کہتے ہیں ایون اینٹر لیون جو پاکستان ہارٹ کنٹری میں کہتا ہے کہ جب تک پاکستان کی آرمی اسی طریقے سے ڈسٹیپلنڈ ہے اورگنائزڈ ہے لوگوں کا ٹرسٹ ان کے اوپر ہے پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان کنٹ فل پاکستان کنٹ کلپ پاکستان کنٹ ایکسپیڈینس سیکنڈ بریک اپ تو اگر اس انسٹیچوشن سے ہمارا ٹرسٹ اتر گیا اور یہ انسٹیچوشن نہ رہا خاکم بدھن یا کمزور ہو گیا یا اس میں کوئی خلفشار آ گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے کتنے ٹکڑے ہوں گے اگر آج یہ ملک ایک ہے ایک اقائی کی طرح تو اس کی وجہ صرف ہماری ملٹری ہے بہت سارے محاذوں پر جنگیں لڑی جا رہے ہیں میں بڑا پریشان ہوا پچھلے دنوں کچھ واقعات دیکھ کر سرگودہ میں یونیورسٹی روڈ کی اوپر سکول لیڈر صرف راز رفیقی شہید کی پورٹریٹ لگی تھی جس کی اوپر ڈنڈے مارے گئے ان کو ان کو توڑا گیا اب شاید وہ جو مظاہرین تھے جو پروٹیسٹرز تھے ان کو شاید یہ پتا نہ ہو کہ یہ بندہ گون تھا وہ تو اب ان کو سمبل آف ملٹری سمجھ رہے تھے اس کو گرا رہے تھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سرفراز رفیقی شہید کون تھے یہ وہ تھے جنہوں نے 1965 کی وار میں ہندوستان کے اندر جا کہ شاید وہ پتھان کوٹ ائر بیس تھی شاید اگر میں نام بھول رہا ہوں تو آپ کریک کر دیجئے گا وہاں پہ جا کے انہوں نے اٹیک کیا اپنے سکوارن کے ساتھ اور اٹیک کرنے کے بعد ان کی گنز جام ہو گئیں ان کے باقی ساتھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کور دیتے ہیں واپس چلے جائیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا میں لیڈر ہوں میں لیڈ کروں گا اور میں آگے ہوں گا اور میں ان کے ساتھ جب تک اس مشن کو مکمل نہیں کر لیتا میں یہی پہ رہوں گا یا اپنے ہٹ ہو جاؤں گا اور اسی طریقے سے کیونکہ گنز تو ان کی جام تھی ان کو ہٹ ہوا ان کا پلین کریش کیا اور شہید ہو گئے اتنا بہادر ہمارا نوجوان جس کے بارے میں ہندوستان کا میڈیا بھی سلیوٹ کرتا ہے ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ سرفراز افیقی شہید کتنے دلیر انسان تھے اور ایسے بہت سارے شہدہ جن کے اوپر ہمارے جو پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے ان کو توڑا ان کے مجسموں کو ان کو آگ لگائی یہ بھی غلط تھا تو میرا خیال ہے جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ جو پولیسی میکرز ہیں ان کو ذرا ہوش کے ناخل لینے چاہیے ان کو ریوزٹ کرنی چاہیے اپنی پولیسیز خاص طور پر ڈمیسٹک انٹرونشن سے باز رہیں پاکی پولیسیز بنائیں ان کا حق ہے سیولینز کے ساتھ ملکے پولیسی ہر جگہ پہ بنتی ہے امریکہ میں جب بھی کوئی پولیسی بنتی ہے تو سیولینز آرمی جنرلز کو ساتھ میں بڑھاتے ہیں ان کی انٹیک لی جاتی ہے پھر اس کے بعد پولیسیز بناتے ہیں تو اس وجہ سے اگر وہ پولیسیز بناتے ہیں بری چیز نہیں ہیں اگر وہ بزنس کر رہے ہیں تو بری چیز نہیں ہیں لیکن ہاں جہاں تک رہی بات ڈمیسٹک پولیٹکس کی اس کو سیولینز کی اوپر چھوڑ دیں یہ لڑ مر کے کسی طریقے سے اپنے پولیٹیکل سلوشنز نکال لیں گے آپ سٹیپ آسائٹ کر دیں تینک یو برمچ